موسیقی ندیم رضا کا سلام بات ہے خیبر پختن خاکی جس کے وزیراعلی علی امین گنڈا پور بظاہر مشکل میں فسے ہوئے ہیں انہیں بدنوانی اور بری حکومت اور بد انتظامی جیسے عرضامات کا سامنا ہے یہ عرضامات یہ بھار والے نہیں گھر والے ہی لگا رہے ہیں اور مزارتوں میں مداخلت کے اوپر ان کے ایک وزیر شکیل احمد خان وہ مصطفی ہو چکے ہیں مزید کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے پائپ لائن میں پڑے ہوئے ہیں تو علی امین گنڈا پور جس طرح سے ان کے پارٹی کے ساتھ جو تعلقات عجیب ہی چل رہے ہیں وہاں کے جو لوگ بتا رہے ہیں اور ان کی قربت اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے بنیزبت اپنی پارٹی کے تو میں نے جو بات کرنی ہے ان کی یہی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت یہ نئی ہے یا پرانی ہے اسی کے اوپر میں نے بات کرنی ہے اور علی امین گنڈا پور اس وقت کہاں کھڑے ہیں ایک وقت تھا جب وہ کوئی جلسہ جلوس ریلی پریس کامفرنس احتجاج یا وفاق میں ہوں یا کئی بھی ہوں وہ ہر سطح کے اوپر جا کے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائے کرتے تھے بہت زیادہ شولہ بیانی کے ذریعے بارہا یعنی تنقید کی زد میں لیا کرتے تھے اور ان کے جو ریکارڈ پر یہ اعلانات بھی ہیں بیانات بھی ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کر دی جائے گی اور وفاق ہمارا حق نہیں دے گا تم اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں تو جس طرح سے ان کی اکثر اور بیشتر وفاق کے ساتھ جو بقیاجات کے اوپر لڑائی رہتی تھی کیونکہ گنڈا پور بار بار یہ کہنا تھا کہ ان کے وفاق کے اوپر صوبے کے سولہ عرب سے زیادہ روپے واجب الادہ ہیں جو ان کو ادا نہیں کیے جارے بہرال اس سلسلے میں بقیاجات کی لینے کے سلسلے میں ان کی اسلام آباد یادرہ معمول کا حصہ تھی وہاں پہ آلہ سطح کے جو اجلاس ہوتے تھے اس میں ان کی شرکت بھی رہتی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اور فاقی وزراء اور بالخصوص وزرعظم کے ساتھ وہ ملاقاتیں رہتی تھی ان کی لیکن ایسی ایک ملاقات میں سائیڈ لائن کے اوپر وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی ایک سہر حاصل میٹنگ ہوئی جس کا وفقانگار بتاتے ہیں اس میں دونوں نے گلے شکوے کیے خوش شکایتیں بھی لگائیں کہ جلسے جلوس میں بالخصوص شہباز شریف نے کہا امین گنڈا پور سے کہ آپ جلسے جلوسوں ریلیوں میں ہمارے خلاف بہت یعنی کہ شولہ بائنی کرتے ہیں اور زہر اگلتے ہیں تو بارہ اس پر انہوں نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ مجبوری ہماری بھی کہ پارٹی کو بھی انٹیک رکھنا ہے اور جو ہمارے حامی ہیں ووٹرز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے اور بارہ کلچر کچھ اس طرح کا ہے تو لیکن انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ نہیں چلیں جی بظاہر ہم اس طرح سے کریں گے اور اپنے تعلقات بہتر ہونے چاہیے تو پھر اس ملاقات میں تہر پایا کہ اب جو ان کی جو بیانات تھے جو اس میں سختی تھی کرک تھی بہت زیادہ جو وہ اب اس طرح سے نہیں رہے گی اور ہم نے ماضی میں دیکھ بھی رہے ہیں پچھلے عرصے سے ان کا وہ اس طرح سے وہ نہیں نہیں رہا تو اس طرح سے پھر بیک ڈوٹ جو ڈپلومیسی تھی اس سے کارگر ثابت ہوئے جو پھر ان کے جو کام ہونے تھے وفا اپنا کے پی کے وہ بھی ہونے لگے اور اس میں ایک اور کریکٹر ہے جس کا اہم کردار ہے وہ وزیر داخلہ موسین نقوی ہیں جو جن کو سب جانتے ہیں کہ وہ بھی سیاست کے بازیگر ہیں اور وہ ہر بگڑے کام کو دلس انداز سے کسی سوار لیتے ہیں وہ ان کا ایک آٹھ ہے اور جس کی بنیاد پہ بہت آگے ماشاءاللہ ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح اس گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں تو ان کی بھی انہوں نے جس طرح سے ملوایا آگے بڑھوایا اور اتفاق رائے کروایا کہ انہیں مل جھل کے چلنا ہے کہ ان کی جو توانائی کے مسائل ہیں بقیاجات ہیں وہ بھی اس کو اس طرح سے ہم آگے بڑھاتے رہیں گے مل کے اور یہ بیان بازی اور سلسلہ ختم ہونے چاہیے یہ وجہ ہے چیئرمین پیوست پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ تم ہمارے وزیر داخلہ سے مل رہے ہو تعلقات بڑھا رہے ہو تو اس کا مطلب سمجھ ماننی بات ہے جو کہنا نہیں چاہیے بارال تو وہ یعنی اس طرح کی بات چیت ان کی بیتی بلاول بھٹو نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا اور کہا کہ اب تعلقات بدا ہے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ چیف سیکرٹری ندیم اسلام چودری اور آئے جی اختر حیات خان کو ہٹانے کے لیے ان کے امین گھنڈا پور کے وزیر آدم سے کافی تلخیہ رہیں کافی اس کے اوپر گرم جوشی رہے بین بازی کا سلسلہ سارا چلتا رہا لیکن پھر سب راضی ہو گئے کوئی کچھ بھی نہیں یہ وہی چیف سیکرٹری ہیں اور وہی آئے جی ہیں خیبر پختنخواہ جن کو ہٹانے کے لیے دن رات انہوں نے یہ کیا تھا اور اسلام آباد پہ چڑھائی جیسے بیانات بھی دیئے لیکن پھر کوئی وہ نہیں بارال سارے معاملہ صحیح چل رہے ہیں حالانکہ یہ ندیم اسلام چودری جو ہے وزیر آدم وزیر آدم شہباز شریف کے انتہائی قریب ترین تصور کیا جاتے ہیں اس کے باوجود وہ گنڈا پور کے ساتھ بلکل سب فٹ ہو گئے ہیں اب کوئی ایسی چیز بھی نہیں چل رہی اب انہیں فنڈ بھی مل رہے ہیں اور کسی قسم کا تصادم بھی دکھائی نہیں دیتا بارال تو یہ اسٹرڈیشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں گنڈا پور کا گنڈا پور تو اس سے وہ بلکل لائن اپ ہو چکے ہیں اور سٹیم لائن ہو چکے ہیں اب کوئی ڈی ٹریک بھی نہیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے اور اب کوئی نہ ہی کوئی ٹکراؤ ہے اور نہ ہی کوئی تصادم ہے ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ ان میں مزید ہے کہ قربت کس طرح سے آتی ہے کہ بننوں کا جو ناکھوچگوار واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے بداہر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے مزید دیئے ان کو اسٹیبیشمنٹ کے قریب لاکے کھڑا کر دیا ہے اس سے پہلے کی ایک اور مثال واضح ہے کہ کی تاریخ کے اندر کبھی بھی کوئی وزیراعلا اپنی کابینہ کے ساتھ ایک اور کمانڈر ہاؤس نہیں گئے تھے تو یہ علی بن گنڈاپور ان کو لے کے گئے ماں پر بریفنگ بھی ہوئی اور بعض جماعت انہیں افطار پارٹی بھی وہاں پر کی ہے اور پھر ایک اور ایک مثال دیتا چلو میں کہ جو اسٹیبیشمنٹ سے قربت اور وفاق سے بھی جب آئی ایمیف کے مطالبہ تھا کہ جب بجٹ پیش کے جائے گا تو وہ سرپلس ہوگا یہ منع کر رہے تھے لیکن بارک پھر ہم نے دیکھا کہ بجٹ بھی سرپلس ہوا اور یعنی کہ کوئی چونچرہ نہیں ہے سارے سارے کچھ جو بھی کہا وہ چلتا رہا مامدہ اب ہم آگے بڑھیں تو بدلتی صورتحال میں یہ تحریک انصاف کی عالی قیادت کچھ راکین اور اسمبلی کی وزراء امین گنڈاپور کے رویے سے وہ دل برداشتہ اور پریشان ہو گئے کہ پارٹی کے اندر بھی بعض حلقوں نے وہ کہنا شروع کر دیا کہ گنڈاپور جو ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پختونوں یعنی کہ پختونخواہ میں پارٹی انتشار ٹوٹ پوٹ اور اس طرح آپ کا شکار وہاں پہ رہی ہے صوبے میں کرپشن اور بیٹ گورننس کے جو نے پارٹی کو جسن سے نفان پہنچایا ہے اور اس کے لیے جو درد سر بنی بھی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اسی وجہ سے جو کرپشن کے جو شکایت عام تھی تو عمران خان نے تین رکنگ کومیٹی بنائی ہے اور اس نے بھی مزید تی تین جو وزارتیں ہیں اس میں وہ شکایتیں موصل ان کے پاس ہو گئی ہیں جس میں محکمہ تعلیم خوراک اور صحت کی ہیں اور ان کی بھی انکوائری جاری ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ تو کوئی بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا لیکن ہاں کاسمیٹکس چینج ضرور ہو جائے گے وہاں پہ جو جو حالات و واقعات بنوے بہرحال اب پھر بات کرنا چاہوں گا اسٹیبلشمنٹ اور گنڈا پور کے تعلقات پر بیسے ہی بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو قربت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے کچھ باتیں میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا وزارت آلہ کی نامزدگی سے پہلے کی بھی جب علی امین گنڈا پور کی وزارت آلہ کے لئے یہ نامزدگی سامنے آتی ہے تو پھر خیبر پختونخواہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہمیں اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دوران جو ہوا ہے کہ پورے قصے میں علی امین گنڈا پور پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا جبکہ موصوف اپنے صوبے میں آزاد پھرتے بھی رہے اور یہ ہی نہیں بلکہ پارٹی کے خیاد دیگر بھی راکی نہیں جو ہمیں قومی اسمبلی اور صوبائی میں نظر آ رہے ہیں وہ بھرپور انتخابی مہم چلا رہے تھے بلکہ وہ وقت ایسا بھی تھا کہ جب پنجاب سے لوگ برا وقت کٹنے کے لیے خیبر پختونخواہ میں آیا کرتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتا دوں کہ خیبر پختونخواہ کی جو عدالتیں ہیں ان کا بھی رویہ ان کے مطالق جو تحریک انصاف سے مطالق ہے بہت ہی نرم رہے لیکن وہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ مراد سعید کے علاوہ کسی بھی رہنواہ کو پختونخواہ میں نہیں چھوا گیا ایک مراد سعید ہیں جو بلکل ہی بلکل ہی یعنی کہ پردے سے آؤٹ ہیں اور پھر انتخابات جب ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھیں آتیف خان و شرام ترکی کو صوبائی سمبلی کی بجائے قومی سمبلی بھیج دے گیا پھر ایک اور نام آتا ہے تیمور جگڑا کا ان کو بلکل ہی آؤٹ کر دے گیا ہار گئے دراصل ایسا کچھ تو ہے جو علی مین گنڈاپور اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں موجود ہے ان پر اسٹیبلشمنٹ کو پورا بھروسہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے علی مین گنڈاپور ان کی ہدایت پر بلکل بھی چونچرا نہیں کریں گے تو یوں سمجھئے کہ تیرک انساک میں اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے سب سے کمزور وکیڈ علی مین گنڈاپور ہی کیے جسے وہ کسی بھی وقت آسانی سے گرا سکتے ہیں اور شاید گنڈاپور کی میریٹ بھی یہی ہے اب میں اپے جاتے ہوئے آپ کو ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ وفاق اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے درمیان بظاہر جو سینڈنٹ بنے ہوئے ہیں پختم خواہ کے وزیر علی مین گنڈاپور کہیں پنجاب کے سابق وزیر علی بزارٹ پارٹ ٹو تو نہیں لیکن فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ بزارٹ پارٹ ٹو یہ امران خان کے لیے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت شکریہ خدا حافظ